یرمیہ پچیس باب وہ کلام جو شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں جو شاہ بابل نبوکر نظر کا پہلا برس تھا یہودہ کے سب لوگوں کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا جو یرمیہ نبی نے یہودہ کے سب لوگوں اور یرشلم کے سب بشندوں کو سنایا اور کہا کہ شاہ یہودہ یوسیہ بن امون کے تیرمیں برس سے آج تک یہ تئیس برس خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا اور میں تم کو سناتا اور بروقت جتاتا رہا پر تم نے نہ سنا اور خداوند نے اپنے سب خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اس نے ان کو بروقت بھیجا پر تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا انہوں نے کہا تم سب اپنی اپنی بری گاہ سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ اور اس ملک میں جو خداوند نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کیلئے دیا ہے بسو اور غیر محمودوں کی پیر بھی نہ کرو کہ ان کی عبادت و پرستش کرو اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غزبناک نہ کرو اور میں تم کو کچھ ضرر نہ پہنچاؤں گا پر خداوند فرماتا ہے تم نے میری نہ سنی تاکہ اپنے ہاتھوں کے کاموں سے اپنے زیان کے لیے مجھے غزبناک کرو اس لیے رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے میری بات نہ سنی دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت نظر کو بلا بھیجوں گا خداوند فرماتا ہے اور میں ان کو اس ملک اور اس کے باشندوں پر اور ان سب قوموں پر جو آس پاس ہیں چرھا لاؤں گا اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دوں گا اور ان کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناوں گا اور ہمیشہ کیلئے ویران کروں گا بلکہ میں ان میں سے خوشی اور شادمانی کی آواز دھولے اور دھولن کی آواز چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی محقوف کر دوں گا اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی اور یہ قومیں ستر برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی خداوند فرماتا ہے جب ستر برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور قسلیوں کے ملک کو ان کی بدکرداری کے سباب سے صدا دوں گا اور میں اسے ایسا اجاروں گا کہ ہمیشہ تک ویران رہے اور میں اس ملک پر اپنی سب باتیں جو میں نے اس کی بابت کہیں یعنی وہ سب جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو یرمیہ نے نبوت کر کے سب قوموں کو کیا سنائیں پوری کروں گا کہ ان سے ہاں ان ہی سے بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ غلام کی سی خدمت لیں گے تب میں ان کے عمال کے مطابق اور ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان کو بدلہ دوں گا چونکہ خداوند اسیائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غزب کی میں کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے لے اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلاہ کہ وہ پیئیں اور لڑکڑائیں اور اس پروار کے سبب سے جو میں ان کے درمیان چلاؤں گا بے حواس ہوں اس لیے میں نے خداوند کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور ان سب قوموں کو جن کے پاس خداوند نے مجھے بھیجا تھا پلایا یعنی یرشلم اور یہودہ کے شہروں کو اور اس کے بادشاہوں اور عمراء کو تاکہ وہ برباد ہوں اور حرانی اور سسکار اور لانت کا باعث ٹھہریں جیسے اب ہیں شاہ مصر فیراؤن کو اور اس کے ملازموں اور اس کے عمراء اور اس کے سب لوگوں کو اور سب ملے جلے لوگوں اور اور اوز کی زمین کے سب بادشاہوں اور فلسطیوں کی سرزمین کے سب بادشاہوں اور اسکلون اور غزہ اور اکرون اور اشدود کے باقی لوگوں کو اور ادوم اور مواب اور بنی اموم کو اور سور کے سب بادشاہوں اور سیدہ کے سب بادشاہوں اور سمندر پار کے بحری ممالک کے بادشاہوں کو ددان اور تیمہ اور بوز اور ان سب کو جو گودم داری رکھتے ہیں اور عرب کے سب بادشاہوں اور ان ملے جلے لوگوں کے سب بادشاہوں کو جو بیابان میں بستے ہیں اور زمری کے سب بادشاہوں اور علام کے سب بادشاہوں اور مادی کے سب بادشاہوں کو اور شمال کے سب بادشاہوں کو جو نزدیک اور جو دور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور دنیا کی سب سلطنتوں کو جو روح زمین پر ہیں اور ان کے بعد شیشک کا بادشاہ پیے گا اور تُو ان سے کہے گا کہ اسرائیل کا خدا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ تم پیو اور مست ہو اور کھے کرو اور گر پڑو اور پھر نہ اٹھو اس تلوار کے سبب سے جو میں تمہارے درمیان بھیجوں گا اور یوں ہوگا کہ اگر وہ پینے کو تیرے ہاتھ سے پیالا لینے سے انکار کریں تو ان سے کہنا کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ یقیناً تم کو پینا ہوگا کیونکہ دیکھ میں اس شہر پر جو میرے نام سے کہلاتا ہے آفت لانا شروع کرتا ہوں اور کیا تم صاف بے سزا چھوٹ جاؤگے تم بے سزا نہ چھوٹوگے کیونکہ میں زمین کے سب بہشندوں پر تلوار کو طلب کرتا ہوں رب الفاج فرماتا ہے اس لیے تُو یہ سب باتیں ان کے خلاف نبوت سے بیان کر اور ان سے کہہ دے کہ خداوند بلندی پر سے گرجے گا اور اپنے مقدس مکان سے للکارے گا وہ بڑے زور و شور سے اپنی چرہ گاہ پر گرجے گا انگول لتارنے والوں کی مانند وہ زمین کے سب بہشندوں کو للکارے گا ایک غوغہ زمین کی سرحدوں تک پہنچا ہے کیونکہ خداوند قوموں سے جھگڑے گا وہ تمام بشر کو عدالت میں لائے گا وہ شریروں کو تلوار کے حوالے کرے گا خداوند فرماتا ہے ربالفاج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ قوم سے قوم تک بلا نازل ہوگی اور زمین کی سرحدوں سے ایک سخت طفان برپا ہوگا اور خداوند کے مقتور اس روز زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑے ہوں گے ان پر کوئی نوہہ نہ کرے گا نہ وہ جمع کیے جائیں گے نہ دفن ہوگے وہ خاد کی طرح روح زمین پر پڑے رہیں گے آئے چرواہو باو بیلا کرو اور چلاو اور آئے گلہ کے سردارو تم خود راکھ میں لیٹ جاؤ کیونکہ تمہارے قتل کے ایام آپ پہنچے ہیں میں تم کو چکنا چور کروں گا تم نفیس برتل کی طرح گر جاؤگے اور نہ چرواہوں کو بھاگنے کی جگہ کوئی راہ ملے گی نہ گلہ کے سرداروں کو بچ نکلنے کی چرواہوں کے نالے کی آواز اور گلے کے سرداروں کا نوحہ ہے کیونکہ خداوند نے ان کی چراغا کو برباد کیا ہے اور سلامتی کے بیر خانے خداوند کے کہر شدید سے برباد ہو گئے وہ جوان شیر کی طرح اپنی کمین گا سے نکلا ہے یقیناً ستمگر کے ظلم سے اور اس کے کہر کی شدت سے ان کا ملک ویران ہو گیا موسیقی